بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے اسلام علیکم ویلکم ٹو بلو پین کچن کیسے ہیں آپ سب آج میں آپ کے ساتھ ایک نیو اور ڈیفرنٹ آلو کے سموسے کی رسبی شیئر کروں گی جنہیں بنانا بہت ہی آسان ہے اور ساتھ میں ایک چٹپٹی سی اور ڈیفرنٹ سی فیلنگ تیار کریں گے جو آلو کے سموسے کو نیکسٹ لیول پہ لے جائے گی تو اس کے لیے اپنے ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنا ہے تو شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو یہاں پہ میں نے دو کپ میدہ لے لیا ہے اور اس کے اندر ڈالیں گے ون ٹی سپون نمت اور ون ٹی سپون اس کے اندر اجوائن ڈال دیں گے تو دو سے تین ٹیبل سپون اس کے اندر ہم ڈال دیں گے کوکنگ آئل اچھے سے پہلے ان تمام چیزوں کو مکس کر لیں گے مکس کرنے کے بعد ہم نے اس کے اندر تھوڑا تھوڑا سا پانی شامل کرنا ہے اور اس کی ڈو گوند لینی ہے اچھا ڈو کو آپ نے ہارڈ رکھنا ہے سوفٹ ڈو بلکل نہیں بنانی ورنہ آپ کے سموسے جموں پھٹ جائیں گے اچھے سے نہیں بنیں گے اچھے سے مکی لگا کے اس کو گوند لیں گے اور گوندنے کے بعد اس کو ہم ایک باول کے اندر رکھ دیں گے تھوڑا سا اوپر سے آئل لگا دیں گے تاکہ اوپر سے خوشک نہ ہو جائے اور دس سے پندرہ منٹ کی ریسٹ دیں گے تب تک ہم اگلا کام کر لیتے ہیں تو یہاں پہ پین کے اندر ون ٹیبل سپون اس کے اندر کوکنگ آئل لیا ہے میں نے ون ٹی سپون موٹا کٹا ہوا زیرہ اور ون ٹیبل سپون موٹا کٹا ہوا دھنیا سب سے پہلے آئل کے اندر ہم یہ ڈال کے ان کو ہلکا سا نا ہم نے فرائی کر لینا ہے ٹھیک ہے جب یہ فرائی ہو جائے تو ہاف ٹی سپون کالی مرچ کا پاورڈر ون ٹی سپون کٹی ہوئی لال مرچ کوٹر ٹی سپون ہلدی اور دو چھٹکے اس کے اندر اڈوائن ڈال دیں گے اور ون اڈ ہاف ٹی سپون اس کے اندر ڈالیں گے ہم نمک کا اور ون ٹی سپون چاٹ مسالہ ڈال دیں گے اسے بڑا چٹ پٹا سا ہمارا جو مسالہ ہے وہ تیار ہوگا ٹھیک ہے تو ان تمام چیزوں کو اچھے سے ہم نے لو سے ہیٹ پہ ہم نے روست کر لینا ہے تاکہ بہت اچھے سے ان کی خوشبو آنے لگے تو جب یہ اچھے سے روست ہو جائیں گی تو پھر ہم نے اس کے اندر تھوڑی سی سبز مچیں ڈال دیں گے ایک سے دو باریک کٹی ہوئی یہ تیز والی ہیں اس لئے میں بہت کم ڈال دیں ہوں سپائسیز آپ اپنی مردے سے کم زیادہ کر سکتے ہیں اوئل جو ہے صرف اس میں ون ٹی بل سپون ہی جائے گا اس سے زیادہ اوئل نہیں ڈالیں گے ورنہ فیلنگ جو ہے کافی اوئلی ہو جائے گی تو پھر وہ کھانے میں اچھی نہیں لگے گی ٹھیک ہے تو اب اس کے اندر میں ڈال دوں گی آدھا کلو آلو جس کو میں نے بہت باریک سا نا کٹ کر لیا ہے اس کو میش نہیں کرنا آلووں کو یا تو ہاتھ سے موٹا موٹا تو لیں یا پھر باریک باریک ٹکڑوں میں ان کو کٹ لیں ٹھیک ہے اب اچھے سے مکس کرتے جائیں گے اور ساتھ میں سپیچولا کی مطلب سے آلووں کو پریس بھی کرتے جائیں گے تاکہ ہلکے ہلکے سے نا یہ میش بھی ہو جائیں بہت زیادہ میش نہیں کرنا تو بس ٹھی پیلنگ تیار ہے اس کے اندر ڈالیں گے ہم سبز دھنیا باریک کرتا ہوا فلیم آف کر دیں گے اور اچھے سے مکس کر کے اس کو تھنڈا ہونے کے لیے رکھتیں گے تو آ جاتے ہیں اپنی ڈو کی طرف تو دیکھیں ڈو جو ہے وہ اچھے سے سیٹ ہو چکی ہے تو ڈو کو اپنے ہارڈ ہی گوندنا ہے سوفٹ پلکل نہیں گوندنا کیونکہ جب تھوڑی در اس کو ریسٹ پہ رکھیں گے تو یہ مزید سوفٹ ہو جائے گی ٹھیک ہے اچھے سے ایک دفعہ پھر سے مسل لیں گے تو اب اس کے پیڑے بنا لیں گے ٹھیک ہے تو میں یہاں پہ دو پیڑے بنا رہی ہوں اگر آپ نے چھوٹے سائز کے سموسے بنا رہی ہوں تو آپ تین پیڑے بھی بنا سکتے ہیں پیڑے بنا کے ہم پیڑوں کو بھی تھوڑی در کے لیے ریسٹ دیں گے ایسے اگر ریسٹ دیں گے تو ہمارے سموسے ہیں بہت اچھے سے بن کر تیار ہوں گے اور روٹی بیلنے میں بھی آسانی ہو جائے گی تو یہاں پہ دیکھیں دس منٹ پیڑوں کو ریسٹ دے دی ہے تو اب ہم نے بیلنا سٹارٹ کرتے ہیں تھوڑا سا خوشکا لگا لیں گے اور ہاتھ کے مطلب سے روٹی کو تو تھوڑا سا بیل کے بڑھا کر لیں گے تو اب رولنگ پن لیں گے اور رولنگ پن سے ہم نے روٹی کو بیلنا سٹارٹ کرنا ہے تو روٹی کو ہم نے بڑی ساری روٹی بیل لینی ہے اور تھوڑی موٹے سائز کی روٹی بیلنی ہے بہت زیادہ پتلی اپنے روٹی نہیں بیلنی اگر آپ روٹی پتلی بیلیں گے تو ایک تو آپ کے سموسے پھٹ جائیں گے دوسرا آپ کی وہ جو شیپ ہے وہ نہیں لے پائیں گے روٹی کو میں نے یہاں پہ بیل لیا ہے اور سائڈوں پہ ہم ایسے کٹ کر کے سائڈیں نکال دیں گے اور سینٹل وارا پارٹ جو ہے وہ ہم رہنے دیں گے اور اس کے ہم چار ہیسے کر لیں گے تو اس طرح یہ سکیر شیپ کی ہم نے ایک شیٹ تیار کر لینی ہے اس طرح سے ایک روٹی بیل کے ہم چار شیٹس کٹ کریں گے اور اسے ہم چار سموسے بنائیں گے یعنی کہ ایک روٹی سے چار سموسے بنیں گے تو یہ دیکھیں فیلنگ جو اچھے سے چھنڈی ہو چکی ہے میں نے ٹیسٹ کر لی ہے بہت ہی چٹ پٹی بہت ہی مزے کی بنی ہے تو یہاں پہ دو چمچ کے قریب ہم اس کے اوپر فیلنگ رکھیں گے سائڈوں پہ ہلکا ہلکا سا نا انہیں پانی لگا دینا ہے ٹھیک ہے اور دونوں سائڈوں سے اپوزیٹ کونے پکڑ کے ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح ملا دینا ہے اور اچھے سے ان کو سیل کر دینا ہے آپ تیسری سائڈ سے بھی پکڑ گئے ایسے اوپر پہلے والی سائڈ سے جا کے اس کو ملا دینا ہے اچھے سے اس کو بھی پریس کر دینا ہے اور جو سائڈیں ہیں ان کو برابر کر کے ایکول کر کے ایسے پریس کر کے ان کے بھی ہم نے اس طرح کونے سے بنا دینا ہے ٹھیک ہے اب چوتھی سائڈ جو ہے اس کو بھی پکڑ کے ایسے پہلے والی سائڈ پہ جو سینٹر والا پارٹ ہے اس کے ساتھ ملا کے اچھے سے سیل کر دینا ہے ٹھیک ہے اس طرح دیکھیں بہت اچھے سے اور بہت جلدی سے سموسہ بن کر تیار ہو جاتا ہے کوئی بھی مشکل نہیں آتی اچھے سے اس کو سیل کر دینا ہے تو یہ دیکھیں سموسہ ماشاءاللہ سے کتنا پیارا لگ رہا ہے اور ڈیفرنٹ چیپ ہے تو اسی طرح میں سموسے تیار کر لوں گی تو یہاں پہ دیکھیں میں نے سموسے جو ہے وہ تیار کر چکی ہوں تو چلیے پھر یہ مزیدار سی فیلنگ والے سموسے جو ہے فرائے کر لیتے ہیں تو یہاں پہ آئل دیکھ سکتے ہیں آئل کا ٹمپریچر دیکھ لیں بہت ہی لو ٹمپریچر پہ میں ان کو فرائے کر رہی ہوں بہت زیادہ گرم آئل کے اندر آپ نے سموسے نہیں ڈال لیں ورنہ یہ اندر سے کچھے رہ جائیں گے اور اوپر سے کلر آ جائے گا جب ایک طرف سے کلر آ جائے گا تو اس کی سائیڈ چین کر لیں گے اور سائیڈ چین کر کے دوسری سائیڈ سے بھی ہم نے اچھا سا کلر دے دینا ہے اور جب دونوں سائیڈوں سے کلر آ جائے گا تو ایسے ہی الٹتے پلٹتے ہوئے دو سے تین بار ہم دونوں سائیڈوں چین کو کرسپی ہونے تک فرائے کر لیں گے تو بہت ہی جٹ پٹ بہت ہی جلدی سے اور بہت ہی ٹیسٹ ہے یہ سموسے بن کر تیار ہوتے ہیں ان کی جو فیلنگ ہے بہت ہی زبردوس اور بہت ہی سپائسی اور مزے کی ہے تو یہاں پہ دیکھیں کہ سموسے جو ہیں وہ تیار ہو چکی ہیں فرائے ہو چکے ہیں بہت اچھے سے میں ان کو نکال دیتی ہوں تو اس رمضان آپ نے بنائے اور اپنے بچوں کو اور اپنے فیملی کو دیں بہت ہی خوش ہوں گے وہ یہ کھا کے اور بہت ہی جلدی سے بن جاتے ہیں کوئی اس میں خاص محنت نہیں ہے اور فیلنگ اتنی بڑی زبردوس بڑی ہی ٹیسٹی ہے اس کی بڑی چٹ پٹی ہے تو اب دیکھیں اس کا کلر دیکھیں مشاء اللہ سے کتنا پیارا آیا ہے سارا ایکول کلر آیا ہے تو اب میں آپ کو توڑ کے بھی دکھاتی ہوں زیادہ ساؤنڈ سنیے گا کتنے کرسپی ہیں تو سنا آپ نے کتنے کرسپی اور کتنے زبردوس بنے ہیں اور کھانے میں بہت ہی لا جواب ہیں اور ان کی ویلنگ کا تو کیا ہی کہنا بہت ہی ٹیسٹی بنی ہے تو آپ نے ضرور ٹرائے کرنا ہے میں ایک آپ کو اور توڑ کے دکھاتی ہوں یہ دیکھیں کتنے کرسپی ہیں اور بہت ہی ٹیسٹی بنتے ہیں تو آپ نے ضرور ٹرائے کرنا ہے اور اپنا فیڈبیک بھی ضرور دیا کریں ریسپی اچھے لگے تو لائک کیجئے گا چینل پہ نیو ہے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے گا اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجئے گا تاکہ ایسے ہی مزے مزے کی ریسپیز اب تک پہنچتی رہیں ملتی ہیں ایک اور ریسپی کے ساتھ اب تک کے لیے اللہ نگبان